جو رکاوٹوں پیش آئیں ان رکاوٹوں کو دھوڑ کرنے کی ہے آپ کوشش کریں ان برائیوں کو ختم کرنے کیلئے جد و جہت کرنے کیلئے آپ کوشش کریں اب انسانی معاشرہ تین طرح کا ایک معاشرہ وہ ہے کہ جہاں صرف مسلمان رہتے ہیں ایک معاشرہ وہ ہے کہ جہاں مسلمان نہیں ہیں بلکہ دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ مسلمان بھی رہتے ہیں ایک معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں پر اس نے بھی زیادہ سخت حالات ہے کہ جہاں مسلمان بھی نہیں ہیں اور اسلام گرے کو گنجائش بھی نہیں ہے یہ تین طرح کا معاشرہ آج بھی دنیا میں ہے پہلا معاشرہ کی ایک مثال سعودی ارد سمجھ لو کہ جہاں سال مسلمان ہیں قرآن وہاں کا آئین ہے اور اس کے مطابق وہاں فیصلے ہوتے ہیں ہندوستان سمجھ لو ہم یہاں پر ہیں ہمارے ہاں ہمارے ہاتھ کے قوت ہے نافذہ نہیں ہے ہم کسی قانون کو نافذ نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم کو یہاں پر یہ حاصل ہے کہ ہم یہاں اقلیت میں ہیں اور اقلیت پر ہونی کی وجہ سے ہمارے پاس ایک آئین ہے ایک دستور ہے اور اس دستور نے ہم کو یہ حق دیا ہے کہ ہم اپنی مذہبی آدادی کے ساتھ کس ملک پر رکھ سکیں یہ ہم کو اس آئین نے ہم دیا تو ایک معاشرہ یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر ہم ہیں اقلیت پر ہیں تیسرا معاشرہ ہوئے کہ جہاں پر ہمارا وجود بھی نہیں ہے تو پہلا معاشرہ جہاں پر ہم اقتدار رکھتے ہیں قرآن نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من را من کن من جرد فل یغیر بیری اگر تم ایسے معاشرے میں جہاں تمہارا اقتدار ہے اور تمہاری حکومت ہے اگر محفت تم کا ایسی چیز کو دیکھو کہ جو دین کے خلاف ہیں منقرات ہیں برائیہ ہیں تو ان کو روکنے کے لیے اپنی قوت کا استعمال کرو اپنی قوت کا استعمال کرو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسے معاشرے میں ہو کہ جہاں تم اپنی قوت کا استعمال نہیں کر سکتے ہو جیسے جہاں پر ہم اقلیت میں ہیں ہندوستان میں ہم اقلیت میں ہیں تو کہا کہ اگر وہاں پر اپنی قوت کا استعمال نہ کرو تو منقرات کو روکنے کے لیے اپنی زبان کا اور زبان سے تعلق ہے اعنی افہام اور تفہیم کا رائع عامہ بنانے کا ذہن سازی کرنے کا یہ تمام چیزوں کی سلسلیں تم کوشش کرو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تو اپنی زبان سے کوشش کرو اس کے لیے جلسے کا استعمال کرو میمبر کا استعمال کرو کلم کا استعمال کرو جہاں پر تم کو جو بھی موقع ملتا ہے جس پلیت فرم پر تم جاؤ وہاں جاگے کہ تم اس کا استعمال کرو اور زبان کے ذریعے سے اس برائی کے خلاف خود پر چرچا کرو اور اس کے سلسلے میں نمو کا ذہن بڑھاؤ کہ اس سے ہم کوئی برائی سے روک جانا ہے تیسرا وہ ہے کہ جہاں پر ہمارے لئے کوئی بجاجش نہیں جیسے پہلے رشاہ میں تھا کہ رشاہ میں ایک زمانے تک اسی سال تک اللہ کا نام لینا جرم تھا اللہ کا نام لینا جرم تھا وہاں کوئی بجاجش نہیں تھی آج چائنہ کے اندر سنگیان ہے جہاں پر اللہ کا نام لینا جرم ہو رہا ہے روزیں توڑوایا جا رہا ہے نماز پڑھنے سے بنا کیا جا رہا ہے اگر ایسی حالت ہیں اپنے دل سے اس کو بڑا سمجھو اور اس فکر میں رہو کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم اس برائی سے بچنے کی کوشش کریں یہ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و تعالیٰ کے طرف سے ایک نظام ہمارے لئے